الحمدللہ الحمدللہ حب العالم والاکفت المتطیم صلاة صلاة اللہ وآلہ وآلہ والطاہرین وآلہ وآلہ اور اللہ امن وآلہ 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 بسم اللہ الرحمن روحی اینا اعطینا کل رسول فصل لربك ورنحب ان شایتا ہوا الارم bilir من در Blue اینا ایوins opening اینا انا چاہوں گرام گرام اینا ای escاہاذ ایه ها بذلی درم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیبا تیرا کرون کو جا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر تیبا تیرا گربن کو جانا یاد ہے اور حضرتِ اسگر کا وہ مو تیر کھانا گود میں حضرتِ اسگر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا آؤ تیرا زمانہ یاد ہے یاد ہے تیرا زمانہ یاد ہے پر عباس کا آؤ تیرا زمانہ یاد ہے اور ناٹی کے قرآن میں نسبت تیری قرآن ہے نسبت تیری قرآن ہے تیری قرآن ہے ہی دیع ناتی کے قرآن پر چڑھ کی نیز پرابنت راؤ قرآن سنانا یاد ہے چڑے کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے یاد حسین ابن علی تیرا سہانا یاد ہے صدرِ مدر کائنات و مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مطبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آدباد صدرِ معفیل جانِ معفیل آلِ رسولِ نصلِ رسولِ خمونِ بطول تیرے طریق و طرح پر شریعت مقدومِ اہلِ سنت حضرتِ سید زادہ بی سید سجاد حسین شاید و خالی دامت برکاتوں ملالیہ ذیبو دینت آزدان آلیہ بی فتح شاہ بخاری انتہائی باجب القادر باجب الاحترام حضور محترم علماء کرام ناتخنانِ شریف صاحب بانیانِ معفیل نقیبِ معفیل موززینِ علاقہ محمانانِ گرامی زیرتِ شام حاضرینوں سامینوں سامیات آجدہ اپکیزہ احتمام بسید صلی اللہ عنہ شہادتِ حضرتِ امام حسین کانفرنس آبدی صیلہ کا ٹیرہ حاجی محمد خان کوریانا میں شکر گزارا مجدیس معافلے مبارکہ دے تمام بانیاں دار خصوصا جناب مہر امداد حسین کوئیان سیال رانا عظمت علی صاحب اور مجدیس معافلے مبارکہ دے دیگر تمام مہمانہ نگرامی رانا صدق تلی زباد حسین صاحب حاجی جعوید اقبال شہباد صاحب اور اجدیس معافلے مبارکہ دے نقی پہ معافلے عزیزم جنابی صرفراز حسین صحیح صاحب اور صلح خانہ رسول جنابی محمد صاحب علامہ صحب میں تمام در شکر گزارا اور دعا دو ہوں کہ رب تعالیارہ نحراتہ دا صدقہ عجلی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نگال سعور تکارہ قراش گزاریاں اور صدقہ عرامتہ دا جڑیاں کربلا بالے میں کربلا جو گزاریاں اللہ حمدی اور آپ احباب دی حج دیلات قبول فرما کے ساڑے سارے بات ذریعی نجات بنائے خُر بجبارتوں آپ احباب جوگ دو جوگ تشریف لے کے شید عالم دی جوڑے پاکنی خیرات چلکنی مسال انہوں ہر ہر قدم تینے کے اندیز خیلی عطا فرمائے عزیزم جناب بھائی حقنوا ساہے محمد عاصم صاحب اپنا کافل اللہ کے تشریف لے آئے حافظ جی بھی ماشاءاللہ میں دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در صدقہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سانس کے ہر قدم تے بدلنے کے اندیز خیلی نصف فرمائے پہلی مرتبہ قلی بنا پہباب دی جیادت لی حاضرام گرامی قدر حضرات اسی سالی نباس رسول جگرگوشہ بطول عراقب دوش مصطفیٰ نوردی دی مصطفیٰ شہزادہ گلگو قبا شہزادہ کونے حضرت سیگتر ناوہ حضرت امام حالی مقام حضرت امام حسین حضرت امام حسین حضرت امام حسین اور آپ کے ذکر پاگباستے ہیں قرآن مجید فرقانہ خمی کی بڑی معروف سورہ مبارکہ سورت القوسر دیتلاوت کے لئے دشرف آسل خیتاب اس سورہ مبارکہ دیتاہت علماء نے ارشاد فرمائے کہ اللہ نے اپنے معبوب مقرم کو محترم صلی اللہ علیہ وسلم چار بیٹھ گیاں اپنے بیٹھے عطا فرمائے حضور دیں گے بیٹھ گیاں تو جبان ہوئی ہیں مگر حضور دیں گے بیٹھے 25 سال فرمائے نبکریم علیہ السلام سے میٹے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اللہ عنہ نبکریم علیہ السلام سے میٹنگ گلالی تکاپی دار ایک سردار جدا نامین آس بن وائل ہے اگتماعی کفار چھوٹکے کہا لگا کہ خبردار آجتو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکو پتہ پرناماتی تنا انہان دی تو وہ تبریگ نستہ رکے افار حال سے کہا تو محمد لیکن پڑھ لئے کیا لگا لگا لیکن پڑھ لیا میں اس لئے منہ کر رہا کہ محمد دہونا پتر کوئی نہیں پر جبی اولادے نورینے نہ ہوئے دہ پتر کوئی نہ ہوئے وہ دے بعد ابودہ ذکر کوئی نہیں کر دا کیا لگا لگا کہ محمد دہباد نہ کہ کسی نے محمد دہ ذکر کرنے کہ اپنے دہ پترے انہان دی نسل بھی جاری نہیں ہو نہیں کیونکہ سلام پترہ تو جاری ہو گیا اور تیسرا جملہ جب آس بھی نوائل نے بولیا کہ محمد معدرہ ابتر ہو گئے سارے پنجاب جب سے پتر نہ ہو گئے تو لوگ کے اندھر فلام بندہ اوتر گیا پنجابی دا لفظ اوتر عربی دا لفظ ابتر تیل باتہ جب رسولی ربی صلی اللہ علیہ وسلم دی سماعت تک پہنچ گیا کہ میرے نبی نے ایک جب پتر دے جامن دا غم کہ دوسرا شریک کا دفنی غم دکنا ہو گیا کہ میرے نبی روکے آسمان پر بکھیا زیلہ جھنگ دے مادرین والی ہو پربو جوار تو آمن والی ہو محبوب رون دے نہیں لکھے جانے کہ محبوب اتنا نادلہ ہو گئے جنہیں تب بدل رب نے پوری کائنات بنائی ہو گئے اللہ نے یہ آردے اکھد اتھر ہو گئے کہا تو اس ملے اپنے محبوب کے سورت ناظر ناظر فرما دیتی اس سورت میں بارتہ الفاظ لحاظنہ القرآن مجید سب تو چھوٹی سورت ان تین آیات اللہ نے کافی رہا دے چب آپ بھی دے دیتے تھے یار دیں آدمت ابھی بیان فرما دیتے پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ فرماو بے سارے اڈا چمرہ مالی زلہ جہان اور میں انتہائی شکر گزارا خطیب پاکستان میرے ملہ دا فخر حضرت علامہ مولانا مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب جنہ دے تاوت دے اور جنہ دے حقوق دے مطابق میں توڑی زیارت میں حاضر ہویا اور انہ دے سنفی اور خود بھی ماشاء اللہ باقاعدہ پورا سال میں نے رابطے چرہے انہاں نے ان کو ہفتہ فرمایا اور میں توڑی زیارت دے قابل ہویا دے تھے حاضر ہو گیا میں نے پتا تو ساپڑی محنت فرمائی ہو گئی یقینا اور محول تو لگ بھی ریا جنہی صبحان اللہ تک جوڑ کے لکھیں میرے واسے ساری مدیدوں میں نال لائے جاو یہ بہت تھوڑی ہے بھائی جنہی نہ میرا گزارہ نہیں ہونا ایک کوشش اور کرو آج جڑا سٹیج اچھا بنائید ہے اس واسے بنائید ہے جڑا سٹیج کے بیٹھن اچھا صبحان اللہ فرمائید تھوڑا ہور زور لگا کے بلو سارے صبحان اللہ جنہیں جنہیں ہاتھ رہینا چکے نازہ بلی پھڑ کے چھوکے جگہ کے ہلا کے بلو سبحان اللہ میں دعا کرتا شادی امین فرمان بس پھر دعا قبولی کبولے یالہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین اللہ حاج کر کے آوے ہون جڑا اچھا بولے رمضان شریف لیاں ساریاں افطاریاں مسئل نبی شریف اچھ کر کے آوے ہون جڑا اچھا بولے ہاتھ چاہ کے بولے اجرات حسانت کے خواب بچک کبولی والا ہی آجاو ہے تیرا کی جاندہ جڑایش تو اچھا بولے جاگ دیا محفلے چھو حسین تے انہاں تے نانا جان دی زیارت رسکی فرمائے آجکالہ خراب ہو جے سبحان لوگ پچھا تیرے گلے نکی ہویا اکھی راتی ذکر حسین ہونداریا میں سبحان اللہ کہندہ ریا اکل قربان کبھا پیش مصطفیٰ جدو حضور دیں گا اللہ جے پھر اکل تھن مال دولت عزت آپ روح اللہ سب کچھ قربان کر دیا کرو ایتا پھیر آواز ہے لہذا قربان کرو تو مچھا بولو سبحان اللہ سیانے کے اندرنے جدہ کھائیے ادا گائیے جدی اپنی دس کے بھیجا تو پلے آئے مصطفیٰ دلندر تو سننی مانا پتر بولے سبحان اللہ سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمائے اللہ آبیلہ کل کل پر بر دی گیا عرد کی دیالا میرا پتر جدہ گیا اللہ برمائے سونے آنکھ یا ایسا پتر لے لیا آسان دنوں کو سر اطاہ کر دیتا ہے عرد کی دیالا کو سر پتر آدھا نے مول بدل کی میں ہو گیا عرد کی دیالا لو کہنے محمدہ پتر کھوی نہیں مدے پاہ دو دا نکر جاری نہیں روے گیا موسیقی 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 نبیہ بھی رب کو لو پتر مانگے میاں صاحب فرما دے سیکھو پتران دی ڈال دی ہوں دی آخر لوگا سیانے ہیں اے مہار نبیہ بھی مانگیا کر کر ادھر بہانے لوگ رب تو پتر مانگ دے کیوں؟ کیونکہ نسلہ پتران دو جاری ہوں دی گانے پتر دی اولاد نسل ہوں دی بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوں دی کیونکہ بیٹی دی اولاد اپنے باپ دی نسل ہوں دی پتہ چلیا لوگوں پتر بھاگ دنے کہ نسلہ جاری ہونے یہ جنہیں سید نے یہ نبی بی 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 دی اولاد نے یہ نبی نے دو طرح دو طرح نسل نہیں ہونے پتر نسل ہونے پھر اینہ نسل آدھے رسول نسل رسول خیوں کے نیا وہ جنہیں بلا چڑھے لگا کے بیٹھے یہ نہادیاں یادہ بنا اسی آیاں یہ نسل رسول خی میں ہوگئے یہ نسل علی نے آمہ قرآن پڑھا شاہ جی کے بلا اوہی سوال جڑا خلیفہ منصور نے حضرت امام باکر العلوم حضرت امام باکر رضی اللہ تعالیٰ انہوکل کیتا کہ آپ نے فرما خلیفہ یہ اینہ آتائینا کل کاؤسر پڑھا یہ آیت بھی داستییم نبی دنسلہ یہ ابنا انا وابنا اکم پڑھا کہ او آیت بھی داستییم نبی دا پتران پر آمہ دینو قرآن جو لطب آنیا دو آیتا نسل رسول امام باکر میں دو آیات پڑھیں گا آنکھوں سبحان اللہ میں بھی پڑھا بھائی اچھا بلوں سبحان سٹیج والے میرا حوصلہ بتاؤ میں نے پتہ لگے میں اپنے اچھی بیٹھوں میں واپس یال کوڑ جانا میں نے انہیں سبحان اللہ دے دی میرا باپ سیدھا گزارا سبحان ہو جائے آپ نے فرما اللہ فرما دا وَمِمْ ذُّرِيَتِ وَأَيَوْمَ بَغَيُونَ سُفَمَ مُوسَى بَحَارُونَ بَغَدَالِكَ نَجِزِلِّ مُحْسِنِ موسیقی 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 نصادی کر دیاں کر دیاں فرمایا با زکریہ و یحیی و ایسا و الیاس کل ام من الصالحی مروردی گا نے فرما زکریہ تیہیہ نے آدمی نصادی پیدا پرمایا فرمایا عیسا تیلیاس نے آدمی نصادی پیدا پرمایا ارد کی دیا اللہ سارے ربی تیاؤں تیم دی نصادی عیسا کے میں آدم دی نصادی ہوگے عیسا جاتے پاپی کئی نہیں آدم سارے اندھے پاپا دے تاتا لگ دینے عیسا جاتے نانا لگ دینے اللہ نے فرمایا سارے نبی پاپ بلویا عیسا دی نصادی عیسا مامر کے بلویا عیسا دی نصادی امامی باکر نے فرمایا خلیبہ کہ مریم دا پتہ عیسا اپنے نانے دی نصادی ہو سکتا ہے پھر زارہ دا حسین نبی نانے دی نصادی ہو سکتا ہے کیا بات ہے پتہ لگیا نسل رسول پتہ چلے یا نسل رسول خون رسول آل رسول ذریعت رسول عزیہ جی یاد منابا نوازتے آیا کہ ساڑے نبی دی نسل جڑی کربلا دیرے لگا کے بیٹھیں جڑے کربلا جو قربان ہوئے نسل ساڑے نبی دی ذریعت ساڑے رسول دی گرامی خدر حضرات میں نے جے پڑیا کرنا اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا برا البرا ہے اس میں حسنین فاطمہ دیمان ہے اس گرانے میں موشے کی خوشا پر آج سارے گرانے دینی میں ایک قدع ذکر کر لگا میں تذکرہ ہودا چھیڑا لگا جدا ساؤن نو دل کرے اے سیدہ زہرادی گودی جو سو جاندہ کھیڑا نو دل کرے تے محمد دے موڑے آتے چڑھ کے بہے جاندہ شاہ جی جڑا بے نبی دے موڑے آتے جائے اڈا چمرہ مالی تشریف لکے ان والے او جڑا بے نبی دے موڑے آتے جائے نصیب والا بندہ سبحان اللہ بولے میں جملہ دوبارہ بولا لکے جڑا بے نبی دے موڑے آتے جائے سوال سوال اسی آج آسی صاحب جملہ بار بار کیوں بول رہے تے میں پڑھوں قرآن بسم اللہ بسم اللہ ہاتھ اسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ ما دے نا سوال اور اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ سے چاہ کے بولو پتہ لگے میں جھوڑے جاگے نبی دے نوکرہ جگہا شاہ جی کے بلا نارے تبیر قرآن مجید اللہ کریم نے صندوق دا ذکر فرمایا بنی سلائی کو لیکن صندوق چیز صندوق سامنے دا کہ عرض کر دیں یا اللہ قوم محمال کرنا چند کر چلیان تھے صندوق دا صدق فتح عطا فرما اللہ فتح دے دے صندوق دا صدق یا اللہ پتر دے دے صندوق سامنے دا کے عرض قدر یا اللہ بارش نازل فرما اللہ بارش نازل فرما دے اس صندوق کتنا قیمتی صندوق کہ جب تک یہودی دنیا جو زلیل ہوگے آج بھی زلیل ہو رہے تک زلیل ہو رہے آج بھی یہودی و صندوق ڈھوڑ رہے قدر مل جائے نا اسی پھر دنیا تاج ور ہو جائیے ان صندوق کے چاہی آئیے سنی قرآن صندوق کے چاہی پڑھئے قرآن بھئے چاہیے تحمیلو مل مل اللہ اللہ نے پھرمایا صندوق دے اندر حضرت موسی حرون دی اولاد دا ترکا مفسرین فرما دینے چاہیے موسی موسی اللہ خرید کا تارا پھر بولے جن تارا اچھا جنہوں لگتے اتھے بیٹھو چوپر بے جنہوں لگتے مان نبی پاک دنبت خدرات سامنے حضور دیدار دی خیرات مانگن آیا او بولے خیر البشر کی آنکھ تارا آباد گدار رون کے دربار کریم مست مانگتے دا کام دا صدا دینا سخیدہ کام دا بھر کے بیجنا جنہ نبی دبو آیا او ترے میرے نبی دبو مانگے خیر میرا نبی سخیدہ خادی نہیں جان دے تب ہو آیا خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر بولے تارا آئیے سارے مل کے پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا بیڈیا نے ہاتھ نہیں کھڑے 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 بولے اونا تے ذہن چوئے گا سیزا میں کیوں آت کھڑا کر آئیے کیوں بولا اے صبح تو آٹھے دروازے تے مگت آبی نبی تو بتا کہ گھر والے تیری خیر ہو ہو نا توجہ کریے تو کہند تیرے کھر بار اللہ فرما جیت واقعی ربہ تیری خیر ہو اللہ خیر اللہ فرما دا میں اللہ آپ خیر ہم جیت واقعی ربہ تیرے کاروبار دی خیر تیرے کاروبار میرا کوئی نہیں تیرے نکلے کو فرک فرک تیرے بچے دی خیر فرما دا اللہ یلی دو اللہ یون دے میرے کوئی نہیں تیرے کاروبار مانگا اللہ فرما دا میرا یار ہے وہ دے بچے خیر مانگ دا ہوئی جو مانگ دے دے مانگ جیڑا ہے میرے نبی بچے خیر مانگ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل ارام دلارا 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 حسین ہے ہر دور میں حسین ضرور تو اب اب کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ناؤں جمان جمدی جمدی چلے جانگ بیو خید چلے جانگ اچانک دو جنت نو کہے گی نی جنت تیرے پلے کی ہے جنت دو دو سنو کہے تیرے پلے کی ہے پلے 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 ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین اسی آئی تکہنا ہے کہ ہمارا حسین اسی حسین نہیں اسی دنیا قائدات روئے دسن آیا اسی حسین نہیں ہمارا حسین اس حسین دکھر چھڑے میری بلد دینا ہو جبانو ناو جوانا میری ڈیوٹنیاں بڑیاں لگئے ہیں آب ہی سنایا جے آب ہی سنایا جے آب ہی سنایا جے میں انشاءاللہ پر وقت دے در رہے کہ میں نے کہہ رہے سان کہ ان کا مدینہ دی جدائی ایک حسین تک سکینہ دی جدائی یہ ضرور سنایا میرے بلد دینا جوانوں دے واسد مدینہ چھڑنا کو سکت یہ دیمام مدینے ہو گئے یہ دبائی حسن مدینے ہو گئے یہ دی سکرا مدینے ہو گئے او یار جیدہ بچپر جیدی جوانی جیدہ بڑھے پاس صاحب کچھ مدینے ہو گئے اس حسین آباز دے مدینہ چھوڑنا کوئی حسابت نہیں سکت میری ملت دے ناو جوانوں ناو جوان کہہ رہے سانے حضرت بلال حبشی لیو ناو مدینہ دی جدائی سنایا جلا دو تاکہ میں دسہاں کے مدینے دی جدائی مدین کی جو سکتے ہیں کہ آدم نے پردہ فرما جیسا حسابت دے 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 حضرت بلال حفیدہ حال ہو گیا کہ آپ نے نکے نکے بچے انہوں سینے لگا کے پوچھنا بچے ہو گئے کدھرے میرا ماں ہی بیکھے آجا حضور تازی کر سن کے بچے رونا تے بلال حبشی لیو کے فرمانا یہ کسی نسرکار نظری آئے تے میں نے بلال حجی میں بھی حضور ناو حضرت سیدی کے اکبر دی حالت ہوگی سارا دن مدینہ دے باہر کھڑے رہے شامل گھر آکے روڑنے تے گھر والے پوچھنے دن کے تکوزہ رہا تے روکے فرما دن مدینہ دے بار جا کے رستے بے اخداریا ہرکے سے را جو میرا ماں ہی واپس آ جا گیا میرا ماں ہی واپس آ جا گیا آر بکڑی رحمت اللہ اللہ حرما دن پرگنے دلدار دلا دے بکن چکے محرام مدینہ دے بکن چکے محرام ہرکے محرام آکے پڑی رحمت اللہ حرما دے بکن چکے محرام ہرکے مدینہ دے بکن چکے محرام اکھیا بلال جائینا اکھیا بھی کرا ہوں یار پا جو دل نہیں لگے جاؤ حضرت سیدھی کے اکبر نے آو کر سر کے آو حضرت بلال نے فرمایا بوبکر جی کہ اپنے لی خریدی آجے میں نہیں جاتا ہوں کہ نبی لی خریدی آجے میرا رستہ نہ رکے آج نو جوانوں لوگ ہٹ کے بلال روم دے مدینہ چھڑ کے جاؤ آ رہے نالے مڑ کے مدینہ والے بیکھے آو مدینہ دیاں خجوران دے ترخت نظری آئے کہ رو کے پر مدینہ اچھیا لبیاں کہ لال کھجوران دے پت جنار ساوے کس دمنا علے پری تے ساوڈی سکویوں جو نظر نیا ہوے کلیاں ساکھوں سکھ جڑ سی ہی ون اتے میرا کھامن آوے اتے میرا کھامن آوے اتے میرا کھامن آوے ملکے شاہوں ڈیرے لالے دینے بھی رو دے لے رات بھی رو دے لے نو جب آنا ویلہ گزردہ جا رہے گزردہ جا رہے آو اتی رات بھیلے رو دیا رو دیا بلال دیاکھر لگ گئی نبی کریم و خواب دے اندر آئے بلون جب تھا ہوا رہے آو اردگی دی کملی والیاں پلال پڑا او دوس ہے میرے آقا نے فرمایا بلال لگ دا تو میرے نر نراز ہے اردگی دی سونیاں تیرے درد پھوپے بغلا ہوا فرمایا میرا مدینہ کیوں چھڑے آئی ہی اردگی دی سونیاں نظری نہیں ہوں دے کلیاں ساکھیاں لگنیاں نے فرمایا بلال اتے مدینہ آجاؤں میرا تینوں مل مجیب یا گھردائی اتی رات لے لے تینا دی آنکھ کھول گئی ای لگیاں والے جو پڑنئی کر دے دی دیا لکھے دیلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پارکے ہونے جاوئے کینے پاس ہے حضرت بلال رد مدینے والے آنکھ اردگرگنے کملی والے آنکھ تیرا بلال پھے یوں دا آئی نو جوانو مدینے لیاں دیواروں مدری آئیاں آنکھ دیا جی خانے کلے گئی آنکھ کہ دیواراں جو مدینہ لے رو دے نبی کریوں دی کبر میں آؤ کہ کلابہ مارے آؤ اردگی کی اٹھو سونیاں تیرا بلال آئی اٹھے کملی والے سینے لال سونیاں بڑی دھرو بولایاں بلال آگیاں بلال تڑپ دینے سارے مدینے جو گوراں مچ گیا نبی دا بلال آئی شہابہ نے پڑھایا بلال جی آگیاں آدھانا سنا دے جیڑی نبی نو سنا درے آئے بلال نے کرنا چھگلیاں لیا 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 نبی دے دوترے آکے کہن لگے بلال چچا اوہ آدھانا سنا دے جیڑی نو سنا درے آئے نبی دے دوترے نو سینے لگا کہ بلال میں مردن سامنے کھلو گئی بلال دے جیڑے بلے آدھان شروع کی تھی بلال دی آباب گونی مدین دیاں کھلیاں چھ گھراؤں مچ گیاں لوگاں دیاں چیخہ نکل گئیاں کباریاں پرداد اور بچیاں ردگاں مدین دیاں کھلیاں چھے آگیاں ماماں دودھ پیلاں دے بچیاں چھڑکے دوڑ پییاں نکے نکے بچے رو میں بچے رو کے کندنے اماماں بلال آگیاں نبی کندوں یوں نہ بلال دے مدینے والے آور اردگاں نے کملی والے آؤں تیرا بلال پہ یوں دا آئی نو جوانوں مدینے لیاں دیواروں مدری آئیاں آسکھ دیاں چیخہ نکل گئیاں آؤں کے دیواراں چھے مدینہ نے رو دے نبی کریوں دی کمر میں آؤں مدینے والے آؤں کے کلابہ مارے آؤں اردگی کی اٹھے سونے آؤں تیرا بلال آئی اٹھے کملی والے آسکینے لال ہے سونیاں بڑی دھرو بولایاں بلال آگیاں بلال تڑپ دینے سارے مدینے جو قرآن مچ گیا نبی دا بلال آئی صحابہ نے پرنایا بلال جی آگیاں آزانہ سنا دے ہیں جیڑی نبی نو سنا دارے آؤں ہیں نبی دا دھرو بلال آئی نبی دا دھرو بلال آئی بلال آئی اوہ آزانہ سنا دے ہیں جیڑی نو سنا دارے آؤں ہیں نبی دا دھرو بلال آئی سینے لگا کے بلال آئی بلال آئی بردن سامنے کھلو گئے بلال دے دھرو بلے آبان شروع کی تھی بلال آباب گونی مدینہ دیاں کھلیاں جو قفراؤں مچ گیاں لوگاں دیاں چیخوں نکل گئیاں کباریاں پرکا دھرو بچیاں ردگاں مدینہ دیاں کھلیاں چھے آگیاں ماما خود پیلاں دے بچیاں چھڑکے دھوڑ پییاں نکے نکے بچے رو میں بچے رو کے کندنے اماں بلال آگیاں نبی دھرو بلال آئی مان پانی مانگے تے گاں کھون نا دے کیڑاں جی کر رہاں تے گھول پکھاں کے تے درد پرانے کھیڑاں نا رائے تقبی اور ایک بلال آئی کیا ہم مدینے والی کی؟ نا رائے تقبیر نا رائے تقبیر نعرہ حیدری کربلا دے شاوز ہیں کربلا دے شاوز ہیں زندہ 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 پندرہ سو سال بعد امیر ملت آستانی علی پر سیدہ شریف آج بھی مدینہ جاؤں مدینہ لنگر خانے موجود جدہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صفرہ متعلی نے مدینہ شریف بنائے تو انہوں پر لکھا جماعت منزل جدو عربی بڑے غریب سن نا بابا جو دو بڑے امیر سن ایتو دولت کٹھی کر کے جا کے مدینہ غریبہ چا بند دینے تے عربیاں نے آپ کو لکب دیتا ابو العرب عربیاں دا باب این جا عربیاں نو پال دینے تے مدینہ والی نو پال دینے یہ باپ اولاد نو پال دینے جماعت علی شاہ صاحب فرما دے کہ دنے میں نبی پاک درودان ورد قریب تو گدریا تے کہ دس سال دا عربی لباک پہنے تے مچا نبی پاک دے گمبت دے خضرانو ورکھ جاوے تے روی جاوے تے روی جاوے تے روی جاوے یہو پیر جماعت علی شاہ جی دے مرید دے پیرا تھنے مدینہ دے کت کتے دا پیرا آپ نو خبر ملی دے مرید نو ملاکن ٹانٹ کے فرما جو کتہ دھوڑ کے لی مدینہ دا کتہ آیا تو دے سامنے پیر جماعت علی شاہ سیزادہ لکھا مریدان دا پیر مدینہ دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے تے رو رو کے انہوں خبر ملی دے اتر ہی معاف کر دے یا انہوں شکیت نہ لانے یا انہوں شکیت نہ لانے اور جڑا مدینہ دے کتے آیاں نہ لیں جو پیار کرے مدینہ دے بچے نو روندہ کیوں میں نے جو پڑیا کرنا کی جڑ چار دی پھیراؤں میں بدوان دے کی جڑ چار دی پھیراؤں میں بدوان دے میرا گولیاں ویچ شمارے آج اسے باہست کرام نت ترلے کملی والے لکھ کدرے پیارے آج جو پڑیاں امی کو لو روٹی کھالا کہہ لگا میری امی بھی کوئی آج بکھ نے تنگ کی تا رسول اللہ کو لاکھے کہہ لگا آنا ضعیفو کا یا رسول اللہ سنے ماجد تیرہی پراما بانکے پھر جماعت علی شاہ روکے بچے انہوں اٹھایا تو جماعت منزل لائے لنگر مگواہ کے رکھے بچہ تے انہوں دا وہ کھا بڑے شغف نہ کھانا کھا لیا آپ فرما لگے بیٹا تے انہوں پتہ مکونا کہہ لگا بابا جی میں نے نہیں پتتا انہوں فرمایا میرا جماعت علی شاہ دنیا میں نے امیر ملت کہنے دی لوگ میں نے ابو العرب کہتے لگے فرمایا میں لکھا مریدہ دا پیرہ سائی جنتا دا پاکستان تو آیا تے پتر تو کے تھی بکھا جو رہنا ہے تے تے پاکستان نہ لیا چلا اٹھے میں تے مہاں دا پیار بھی دیوانگا تے باپ دا پیار بھی دیوانگا خوبصورت کے دینہ کے ا Times لیا پاکستان جمع پڑیار بھی لے گا تے بڑیار بھی دیوانگا لیا ناوم مریدہ دلوانگا موسیقی 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 ماشاءاللہ 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 قبریں چکلیں انڈر کے روئے ہیں تیرا ابو تیرے پیچھے پیچھے پی آئے ہوں تبدیلیت میرے امام نے علیہ السلام دیکھا قبر توڑا لی چھوٹی جو قبر بنا کے اپنے اس طرح کر اٹھ کے جھولی جھاڑی جھولی جھاڑ کے مدین والوے کے فرماتے ہیں اِنَّا تِيَارِ حَسَبَا يَوْمَا إِلَىٰ اَرْضِ الْحَرَمُ بَلْلِغْ سَلَامِ رَوْزَةً فِيهَا النَّبِيَ الْمُحْتَرَمُ بے ایک فرماترے ہوا ہے جہاں تیرا مدینے جو گزر ہو گئے میرے نانے میرا سلام کیا کہ آنکھیں کم نہیں والے آج حسین نے تیرے نقیتیں سارے وعدے پورے کر دیتے ارزگری سونے تو حسین ایک پتر واریہ سینہ آب ایک نہ حسین نے تیرے تو ساری وعدے تیرے ساری وعدے قاسمو عباس دیکھے بھی نہ سیدہ آرے اکھا تیرا دیتا تینو دیتا تیرے اتوی باگیا اِنَّ اللَّهِ عَمُرْكُمْ اَنْتُ عَدُّ الْأَمَانَةِ إِلَىٰ أَهْلِهَا اللَّهِ فرماتا جدی امانت ہوئے انو دے رہے کربلا جکلو کہا کہ ایک بے خلا اکھا تیری امانت سینہ تینو دیتا اصغر تیری امانت سینہ تینو دیتا قاسمو عباس تیری امانت سینہ تینو دیتا تدے کے شکوانے کیتا میری ملت دینوں جوانوں ایک قدر لاشاں دا دیتا تے بیدانی ایک بھی گئی ساملے پترنا دیتا سجفہ سے ویران دیا لاشاں کبے پاسے وطیجے تے پھاندیا لاشاں تے پیچھے غلاموں دیا لاشاں ایک میت گھر جو بے راتن نید نہیں ہوں گی اکتر لاشاں چکھڑو کے دو حسین بڑے ہاؤسل آسان بلوے کے تے بے کے ارد کردنے راضی ہے نہیں سمجھے تے مہور احسان کردی تا ارد کیتی راضی ہے اتو آبازہی تُو راضی ہے اکھا تیری عدت جلادی قسم مقصاری کہے ناتل اٹھا کے تیرے تے عجبی راضی ہے تُو راضی ہے آبازہ ارجعی اللہ رب کی راضیت مردی فرمایا حسین ستے مرے نام تُو مر چلے ہمار تیرے تے راضی ہاں جڑا قیامت تک تیرے نام تے مر جائے میں ہوتے تے بھی راضی ہاں تو قیامت تک تیرے نام تر نام مار کے مر جائے مو دے تے بھی راضی اکھا تے یقیامت تے نانے دن بچے گا جا حسین ہوتی مان دیکھے بچا 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 ہوتا میرے امام خیمہ جو نکلن لگیا نا ، تِہ اچانک آپ نے بیکھا خیمہ دے باہر اجیب شکل دا انصاف کر دا کریب آکے فرما لگتی انہوں نہیں پتا در محمد دیاں دیاں بیٹھا پردہ دار بیٹھا تو کون ہے میرے خیمد قریب آئی انہیں ہاتھ سے جوڑ کے عرض کی تیلہ جبال معاف کر رہا جب میں انسان نہیں میں جنات اللہ صدارہ میں نام زافر جن او جنات تیرے نانک القرآن سن کے کلمہ پڑے اسی میرے امام نے فرمایا زافر کی طرح ہے ارد کردہ سنیاں تیرے پتر اکبر دیاں بوٹنیاں ہوں دینا جنات دیاں بھی چیخ آنے کل گئی اے سارے جنات دا میں نمائندہ بن کے آئے سنیاں میرے خدمت کو اللہ کوبت دست ہو میرے امام نے فرما کی کر سکنا ہے ارد کردہ سنیاں تیرے نانے دا سزگرہ بھی کہ میں نہر فراد کنارے دے جا کے اپنا کندہ پانی نو لگاونا اے ساری نہر دا پانی دا رخ تیرے خیمے بھل موڑ دے تیرے اسے اپنے پانی نہیں پیتا تیری سکینہ پانی پیتا میرے امام نے پھڑ کے زعفر جنہ سینے لا کے فرمایا جیدہ کلمہ پڑ کے تو تاکتہ لینے او دے موڑیاں تے میں کھڑ دا رہا فرمایا تو موڑے دی گل کرنا ہے فرمایا میں خیمے دے بار کھلو کے پانی نو اشارہ کرنا تے پانی آنیاں حد نہ توڑ کے میرے خیمے دے وچو بھدر کے جا تے زعفر جنہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کی تیلاجہ پاس دیا دو تری اشارہ پتر پیاس دیا آپ نے فرمایا میں مدینیوں پانی پینایا فرمایا مدینیوں کربلا کو پانی پینایا تے زعفر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تیلاجہ زینے لگا کے پرمان لگے جو کجھ ہوندہ ہوندے پرمان اپنے آپ دی جو کجھ ہوندہ ہوندے پرمان اپنے آپ دی میں رمایا میں رمایا گلرے رسول پاک دی میں تے نانے دی گلر رکھنا ہے میں تے یار دی گلر رکھنا ہے میری ملتے ناؤ جوانوں پھر میرے امام جا دو خیمے دے در آئے آخری ویل آئے جدائیہ دا ویل آئے امام اعالی مقام نے سر سے دستار رکھنا نے دی تے سیدہ زینب فرما دیا اللہ جو پالا دستار کیڑیا فرما ہے دستار جڑی پن کے نانا میں راج کرر گی رہا دی جبا پہنیا حضرت عبیر حمزہ دا تے پٹکا کمرچ بدیا امام حسن دا تلوار پکڑی جو ظلفکار کا تے آپ ٹورن لگے تے ابی بی زینب چادر سفید رنگ دے لیا کے مڈے ترک کے کندیاں بڑا سونا پہ لگنا تے کربلا دا دولا لگنا جاندی والی امی زہرہ چادر دے کے گئی سی جدو حسین کر بناول ٹورے تے کندیاں تے چادر فاطمہ دا حصہ بھی رکھے دے میری ملہ دے نو جوانو حسین نے دا سونا پہ لگے اج لگ دے جو شبے اصرا دا دولا پہ راج کرنے چلے جا میرے امام ٹورے نا اکے اکے دستار دہا ترکے فرمایا تے پردے دا خیال لکھے ہو زہرہ دیاں دیاں پردے دا خیال لکھے ہو سیدہ زینب نے عرض کی تکیرہ پرنیزے تے قرآن پڑھ کے دس جامی توالی دا پتر ہیں تے پردہ میں بھی کر کے دس جامی زہرہ دی بیٹی ہیں نمبرہ تے بے کے جدو لوگ تیری شہادت دے خطبے پڑھنگے نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھنگے گرامی قدر حضرات امام علی مقام نے فرمایا یاد رکھی جو سب حاطمہ دی بیٹی ہیں جسا زہرہ دے بوے دے اولے جبریل کھڑا تے میرے نانے پرمایا جبریل اندر آجا تے جبریل اولے ہوکے عرض کی تی کیمیں آما زہرہ دے بوے میرے آقا پرمایا تے فرشتہ توتے آجا تے فرشتہ اولے ہوکے عرض کی تی سی سونے آن فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرہ دا ہے یا اپنی جگہ ہے تو اس زہرہ دے بیٹی ہیں پردے دا خیال لکھیں گرامی قدر حضرات میرے امام جدو کھڑو تے اچانت بھی رباہ بدی آباز آئی حضور امید آباز تا نہ جایا میرے امام نو عرض کی تی اللہ جبالے کاری خیال میں چاہیو میری ملت دیناو جوانو میرے امام خیال میں بیٹھائے تے پوچھے رباہ رو بیٹھ کیوں پکارے ارز کی تی حضور میں اپنے لئے نہیں بولایا او ایک ہو سکینہ چیخ مار کے بھی ہوش ہوگی سکینہ پہ ہو سکینہ میری ملت دیناو جوانو ساتو ساو دی میرے امام دی بیٹھائی سکینہ او جڑی مدینہ دی شہزادی سی جنن دکھ کر دے پہ کھئی نہیں سانتا شاہ جی او بچی مدینہ ساڑے چار سو کلومیٹر در سافر کر کے بچی مدینہ تو مکے آئی او سافر ویچ نہیں روئی مکے آئی تے نہیں روئی مکے تو ٹوری تے گربلا تا کھائی او بچی نہیں روئی سات محرم انہوں پانی بند ہویا سکینہ نہیں روئی دس محرم دی دو پیر آگئی او نہیں روئی او دے چاچے عباس دے بازو کٹے گئے او نہیں روئی او دا بیر عباس چاڑے او دا چاچہ عباس گیا او نہیں روئی او دا غاسم گیا نہیں روئی علی اکبر گیا نہیں روئی اس گھر سے بھی نہیں روئی کیوں کیوں او رون دی یہ سواس دے نہیں کہ میں ابو دی لڑ لیا میں رو پہی نا ابو رو پہنے اور نہیں روندی کہ ابو نہ رو پہنے پر جدو سارے ٹھوٹ گے جدو باب بات انہیں تو زمد بندن سارے ٹھوٹ گے اور بچی چھلی خمار کے ماں دی گودی جو بے ہو شوڑی تینہ والے ہو تینہ نپیونہ نپیاری کو بکھرے گے ہوں بڑی ہیدہ دے نہ گزرے تو سادے سے آگے پیٹی پا میں چھوٹی ہوئے یہ جوان ہوئے بیران تم کپڑے نہیں مانگے اید آجے تے ابو کلو کپڑے مانگے دی گا تو کہ دی گا نپتا ہوں دا بیر انکار کھا لینے پر باپ بیٹی انکار نہیں کر دے وہ کدے ویڑے ہیں جب بکھا گیا جدو بھائی بہنو چھڑک مار دے تے باڈیرہ جب باپ کیا دا نہ چھڑکا مارو توڑا کی کھان دی گا پیو آجے جوندہ اس پیلے سیاں تیل چاکھ دے میرا پیو جوندہ ہی روے سیاں دا مان باپ اندے سیدہ سکینہ نے میرے امام نے گوڑی چلے کے فرما سکینہ ابو ٹرچ لینے ساری زندگی باپا باپا کہیں گے ابو ندری نہیں ہونے ادھر میرے امام سکینہ نے پیار کر دے تو ادھر شیمر دی عبادی حسین جلدی کروا کے را میرے امام نے سکینہ نے زینب دی گو چلا کے فرما سکینہ میرا خالی گھوڑا بے رونا بڑا انہوں رونا دیا جے پتہ نہیں ہوسین دا سکینہ نلکی میں دا پیاسی آخری وسیعت خیمہ تو نکل دی میرے امام نے جڑی فرمائی خیمہ تو نکل دی وسیعت ایسی میری سکینہ نے خیال رکھے آجے سکینہ نے زینب دی گو دی جلا کے میرے امام سواری تھی آئی ایڑی ماری محمیز لگائی پھر لگائی سواری تو لے نا فرمایے میں انہوں پتہ تو سویہ دا سواری چک چک کے ٹک گئے ہیں پھر تیرا میرا باہدہ رہا ہونہ میرے باہدے نا کوئی لاز نہیں پھانی پھوے گی ایک بار میں نا کربلا لہ جا تھی بے وفائی نہ کری گھوڑے عرض کی تھی زبان دی تھی یا تھی بولن دی توفیق دینا جی ابراہیم جی چھوڑی بول سکتی ہے اصحابے کھوڑا کتا بول سکتا تھی میں نہیں بول سکتا اسو گھوڑے عرض کی تھی لہ جو پال دیا دوت رہا کھے میں ٹورا ایک باری مڑ کے پیچھے دی بکھو اڈا بالے والے ہو تو سولی عربید دوتری جو دو مڑ کے بکھے آنا تھی امام آئے علی مقام دی بیٹی سکینہ نو ہوش آگیا تھی اوپردادار بیٹی خیمے دیو تھی کھڑی ہے نکے نکے ہاتھ جو ہے تھی سکینہ روکے بھی آف دیئے بابا بابا اے ماں جائے آجے آجے ماں رج کے بکھے آئیے نہیں نا لے روکے آف دیئے بھوڑی آنا ہو جائے نیرا چاچایا پاس گیا نہیں آیا نیرا بھی رکبر گیا نہیں آیا آجے دیئے سکر نہیں آیا آجے تھی ماں بابا رج کے بکھے ہوئے نہیں بابا نہ ہو جائے آجے تھی امام لے آکے سکینہ نو سینے لائے ہو فرمایا دی سکینہ دیدیے روئی نو آجے میں پانی لے کیوں خیدہ سکینہ جب ہمار لے آو کہیں لگی بابا نہ جائے آجے میں پانی بغیر رہ سکنی بابا بغیر نہیں رہ سکنی پھر میں سکینہ ہیٹی رو لنا نیدیے جنہیں کری داؤ سکینہ کہیں لگی بابا پر دیسہ میں چلی آگے پیانا لے کی نہیں کری داؤ اردے کر دیا بابا یا جے نہ ہو جائے آجے کاسیو ندری نہیں ہوں داؤ اکبر نگری نہیں ہوں داؤ میرا اسگر ٹھر گیا بابا نہ ہو جائے آجے نہ یا پو کنوں یا کھا گی مدینے کی دے نال جاؤ آگی بابا رو مانگی چھپ کونکھ رہے گا بابا کی دے سینے تے سو آگی فرمایا دی سکینہ ہیٹی اپنی امینہ نہ سو جائیں اردے کر دیا امینہ ہیٹی اسگر سو دائے فرمایا سکینہ ہیٹی نگری نہیں ہوں داؤ ان مدینے دے قانون بدل گئے کربلا دے قانون بکھر بن گئے ان دو یمینہ ہیٹی نال سویاں کریں گی اس یہ قیامہ تک میرے نال سویں گا کہنے لگی بابا جے جانا ضروری ہے داؤ جاؤ یا تیمہ کی نوی آخ دینے فرمایا سکینہ کیوں پچھڑیں ہیں کہنے لگی خیمہ جس سارے بے آخ دینے سکینہ یا تیمہ چلی ہیں سینے لانکے فرمایا نے سکینہ تھی جیٹا باب مردے ہیں اوہ بچہ یا تیمہ بھئے سکینہ گھوٹے کے جب سوار لیا کہنے لگی بابا یا تیمہ نا کریا جے بابا یا تیمہ نکرہ چھپے کے روندے ہیں جنہ دے باب مر جانے تک نچ لگ جانے ہیں اوہ دھیاں دیواراں لگ کے روندیاں آنے بابا جنہ دھیاں دے باب مر جاؤں اوہ دے بیران کھلے ہوں دیاں آنے کہ تے جاوانگی بھیر بھی کوئی نہیں نیرے ایمہ مر کے فرمادنے سکینہ بیٹی رونا جیلا جھگوالے ہوں صبح کا ماتے جاند بچہ لتانوں چیمٹ دینے میں وہاں کھچکے اتھار دیاں بچے جی خامار دینے ساڑے بچے نوں پتہ یا دے شاملے بابا یا آ جانے اوہ پھر بیران دینے اوہ پی میں روئی ہوئے گی ہی جنہ پتہ بابا یوں نہ کھوئی نہیں کیڑا رکھ دے وہاں ماں مرے دے اوہ ماں پہ مکے دے تے بیر مرنے بیڑا بیلاؤں باب مرے تے محمد برشاؤں اوہ مک جاوہاں 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 سیدہ دے نبنو آباد دے کے فرمایاں فرمایاں جاوہاں جاوہاں بابا مرے خراب نہیں لے تے بیر نیوں لبنا اوہ منو بابا نیا لبنا سیدہ دے نخی میں بلہ کے جا رہیاں لالے فرمادیان شالہ مجمنا اوہاں اے بیر کی سیدے تینا ہون نہیں مانا نہیں پیدا جس بین جاؤ بیر نہ کھوئی مسجد دنیا آتا لینہ میرے ایمان سکینا نو روگیاں چھڑکے گربلاں والا جارے آخری بے لائے آل سماؤنا بلوے کھاو فرمایا جنہ دکھاوئے دلیں پر رادی تے سکھے اونا کی بارے دکھو گبھول محمد برشاہ تے رادی رہے پیار رہے ماشاءاللہ میری ملت نفخر تین آدم مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا مخدوم جعفر حسین قریشی سائل آبت شریف لے کے آگے میں آپ نے خوش آبدید کہنا انشاءاللہ آپ نے محضوظ فرما بڑھ گے گرامی قدر حضرات میرے ایمان سکینا نو روگیاں چھڑکے کربلاں دے مدان چکے آسان نہیں سی اللہ تبارک و تعالی انہا دی شہادت دست کا ساڑی حاضری مستجاب و مقبول فرمائے انشاءاللہ دس محرم نو نو محرم الحرام دی رات رو ست و جیٹھ و جی شام نو انشاءاللہ میں حضر سخی سلطان باہور رحمت اللہ لدے درواز شریف پہ حاضر ہونا ہے قوشش کریں جی شرکت فرمائے جی نو اور دس محرم دی درمیانی رات انشاءاللہ میں حاضر ہو سان تمام